ہیلو دوستو دوستو اگر آپ ایس 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 ای سی سی جیل یا کسی بھی کمپیٹی ایگزام کی تیاری کر رہے تو ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی حلوپل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ایکوشنز لائیں جو کرنٹ ایفیر سے لیٹڈ ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکوشن گے اگر آپ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں ویڈیو اگر ایشی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کا پہلے کوشن دیکھتے ہیں who has used the Sanskrit language for the first time at the UNSC debate on climate change آپ کو بتانا ہے climate change پر بات کرتے ہوئے ان میں سے کس نے پہلی بار Sanskrit language کا استعمال کی آپشنز ہیں آپ کے پاس نریندر موڈی امیت شاہ نتنگٹ کرے یا پھر پرکا جاویٹ کر دوستو اگر آپ کو آنسر پہتا ہے تو نیچے کامیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹی ڈی پرکا جاویٹ کر دوستو یاد رکھیں کہ پرکا جاویٹ کر یونین مینسٹر آف انویرمنٹ فورسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ہے اور انہوں نے یونائیٹیڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں کلائمیٹ چینج پر ڈیبیٹ کے دوران سانسکریت لینگویج میں بات کی اور یہ انڈیا میں پہلی بار کسی نے اس لینگویج میں بات کی نیکسٹ قویچن ہے 143 یار اولڈ ریکانسٹرکٹڈ ہیریٹیج ماری بیلڈنگ ہیز بین اناگریٹیڈ این ویچ پلیس بائی پی ایم موڈی آپ کو بتانا ہے پی ایم موڈی نے 143 سال پورانی ماری بیلڈنگ کا اناگریشن ان میں سے کس جگہ کیا آپ کی پاس گوہ آسام پونڈیچری یا پھر راجستان دوستو اپنا اپنا آنسر ٹرائی کریں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے پارٹ سی پونڈیچری دوستو یاد رکھیں کہ ماری بیلڈنگ 143 سال پورانی بیلڈنگ ہے جس کو ریکانسٹرکٹ کرنے کے بعد پی ایم موڈی نے اناغریٹ کیا دوستو ایکزام پوائنٹ آفی ایف سے یاد رکھیں کہ پونڈیچری ایک ایسی یونین ٹیریٹری ہے جس میں چار ڈسٹرکٹس آتے ہیں اور جو یہ چار ڈسٹرکٹس ہیں انڈیا میں یہ الگ الگ جگہوں پر آتے ہیں نیکسٹ کوئیشن ہے ایسی پریسیڈنٹ آف دی ٹیبل ٹینس فیڈیریشن آف انڈیا آپ کو بتانا ہے ٹیبل ٹینس فیڈیریشن انڈیا کے پریسیڈنٹ کس کو ایپوائنٹ کیا گیا ہے آپ کے پاس دشینت چوٹالہ احمد کر کرے وشانی سنگھ یافیر سنیتا اکائر دوستو آنسر پہتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے دشینت چوٹالہ دوستو یاد رکھیں کہ ٹیبل ٹینس فیڈیریشن انڈیا کے کا جو فانڈیشن ہے وہ نائنٹین ہنڈرین ٹوئنٹی سیکس میں ہوا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر نیو ڈیلی میں ہے اور اس کے جو پریسیڈنٹ پریسیڈنٹ ہے وہ ہے ایم پی سنگ دشینت چوٹالہ کی اگر ہم بات کریں تو دشینت چوٹالہ ابھی تک انڈیا ٹینس فیڈیریشن میں سب سے کم عمر کے پریسیڈنٹ بنے ہیں نیچ کویشن ہے ہوا ہے اس بکیم دے سیکنڈ انڈیا فوسٹ بولر ٹو پلے ہنڈرین ٹیسٹ میچ آپ کو بتنا ہے انڈیا کے دوسرے ایسے کون سے کھلاڑی بن گئے ہیں کرکٹ میں جو فوسٹ بولر ہے اور انہوں نے سو ٹیسٹ کرکٹ میچ کھیلے ہیں آپ کی پاس جسفری دومرا ایشن شرما سوریش رہنا یا پھر ایم ایس دونی دوستو آنسر بتا تو نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے ایشن شرما دوستو یاد رکھیں کہ ایشن شرما نے اپنا سو ہوا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ کھیلا اور یہ انہوں نے کھیلا انگلینڈ کے خلاف احمدہ باد میں اور اس سے پہلے انڈیا کے جو فوسٹ بولر رہے ہیں کپل دیو جو کہ بہت ہی فیمس تھے اپنی بولنگ کے لیے انہوں نے اس سے پہلے وان ہنر تھرٹی وان ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں نیچٹ کوئشن ہے یونین کیبینٹ پریسیڈنٹس رول این ویچ یونین ٹیریٹری آپ کو بتانا حال ہی میں کس یونین ٹیریٹری میں یونین کیبینٹ نے پریسیڈنٹس رول جو ہے وہ اپرو کیا آپشنز ہیں آسام کہلا پونڈی چیری یافیر جارکھن دوستو آنسر پتے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا آنسر لکھیں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ سی پونڈی چیری جیہاں دوستو یاد رکھیں کہ پونڈی چیری کے سی ایم وی این نرائنہ سوامی نے حال ہی میں پونڈی چیری کے سی ایم پت سے استفاد دے دیا جب ان کی پارٹی فیل ہوئی میجورٹی کو پروک کرنے میں نیکس پر یہاں پر کہا گیا کہ انڈیا نے ان میں سے کن اور دو ملکوں کے ساتھ حال ہی میں ایک ٹرائی لیٹرل بات چیت کی جس کا جو فوکس تھا وہ انڈو پیسیفک ریجن جو ہے اس میں کوپریشن کو مینٹین کرنا تو آپ کے پاس بنگلہ دیش ریشیا چائنا اینڈ باکستان نائپال اینڈ سری لنکا یا پھر فرینس اینڈ اسٹریلیا دوستہ آپ نے اپنا آنسر لکھیں اس کا آنسر ہے فرینس اینڈ اسٹریلیا دوستہ ایس ڈی گلوبل برینڈ ایمبیسیڈر آف لیویس آپ کو بتانے لیویس نے اپنا گلوبل برینڈ ایمبیسیڈر این میں سے کس کو آئی پوائنٹ کیا آپ کے پاس آلیا بٹ ایشویر رائی کٹرینا کائف یا پھر دی پی کا پوڈو کون دوستہ اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ ڈی ڈی پی کا پوڈو کون دوستہ یاد رکھیں کہ لیویس ایک کلوو ٹھنگ آ انڈسٹری ہے اس کے فانڈر لیوی سٹروس ہیں اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سین فرینسسکو کیلی فورنیا میں ہے اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا ایٹین ہنڈر اینڈ فیپٹی تھری میں نیچ کوئیشن ہے ایس منیجنگ ڈی ایڈی بی آپ کو پتہ نہ ہے اس ایشن ڈیولپمنٹ بینک کے منیجنگ ڈیریکٹر کیس کو چنا گیا ہے ان میں سے چار اپشن ہیں آپ کے پاس جلدی سے اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا جو آنسر ہے وہ ہے پارٹ ڈی وہ چون ام کو منیجنگ ڈیریکٹر چنا گیا ہے ایڈی بی کا دوستو ایگزام پوائنٹ افیو سے یاد رکھیں کہ ایشن ڈیولپمنٹ بینک کی فورمیشن ہوئی ہے نائنٹ ہنڈ سکسٹی سکس میں اس کا ہیڈ نیکس کوئیشن ہے ہیمالین پنک سالٹ جیوگرافیکل انڈکیشن آپ کو بتائیں ان میں سے کون سا ایسا ملک ہے جو ہیمالین پنک سالٹ کو جیوگرافیکل آئیڈنٹیفیکیشن دینے جا رہا ہے تو آپ کے پاس انڈیا کوریا جیپان یا پاکستان اس کا صحیح آنسر ہے پاکستان نیکس کوئیشن ہے بک ٹائٹل سٹوریز آئی ماسٹ ٹیل دی ایموشنل جرنی آف ایکٹر ایز ایمیر آف ویچ ایکٹر آپ کو بتانا ہے سٹوریز آئی ماسٹ ٹیل جو بک ہے یہ ان میں سے کس نے لکھی ہے آپ کے پاس اکش کمار امیر کان کبیر بیدی یا پھر شکتی کفور دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا آنسر ہے کبیر بیدی نیکس کوئیشن دوستو اپنا آنسر ٹائپ کریں آن فرمیس سیٹیکل اینڈ میڈیکل ڈی وائس سیکٹر آپ کے پاس دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے پار بی نیکس نومنیشن ایس 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 کے لیے آپ کے پاس آننیہ دیو کملا ہیرس تھومس گرین فیلڈ یا پھر جیک کھون کھیل دوستو آپ اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر ہے پار سی تھومس گرین فیلڈ تو دوستو یہ تھی کچھ ایپورنٹن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور پیس کریں تو دوستو ملتے ہیں کال ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر ملتے ہیں کھونی ویڈیو میں